شرگھاٹی کے کیریئر ایمبارک خاپ فونڈیشن امیتاب بھاردواج ٹرسٹ و گلوبل انگریس سینٹر سنستہ کے سنیوکت پریاز سے سٹڈی میٹیریل ڈسٹریبوشن پروڈرام کا آئیوجن ہوا انات بچوں کے پرتی پریم سہانو بھوتی اور سہیوک کی بھاونہ کے ادیس سے نوورش کے موقع پر آئیوجت کارچکرم میں لگ بھگ پچاس انات و اصحائے چھاتروں کے بیچ پاتھ ساماگری کا وطرن کیا گیا گاندھی ازاد پبلک سکول بیدہ میں آئیوجت کارچکرم میں بطورتی تھی آمس کے بیڈیو ڈاکٹر اطل کمار آری پرخند پرمک لڈن خان مہواما پنچائت کے مکھیا کشورمان جی زلہ پریشت پرتنی دھی ببلو کمار آدھی لوگوں دوارہ پاتھ ساماگری کا وطرن کیا گیا کارچکرم کے آئیوجک وسیم خان شوکت علی و شاہد اقبال نے سمارہوں کو سمبودھت کرتے ہوئے بتایا کی ہر ورش پہلی جنوری کے موقع پر اس کارچکرم کے بعد عطیتھی آئیوجک آدھی لوگ انات بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھوجن بھی کرتے ہیں اپنی خوشیوں میں انہیں بھی شامل کرتے ہیں اور آنے والے سمیں میں یہ جاری بھی رہے گا کارچکرم کے منچ کا سنچالن محمد علی کر رہے تھے اس موقع پر شہود عالم عمروز علی مولانا محمد سرفراز احمد مصبائی تبریز عالم ندیم اختر منوج داس کندن کمار مدنی خان چھوٹو انساری زاکر احمد فیروز احمد کے علاوے درجنوں چھاتر چھاترائیں بھی موجود رہے بہرحال نوورس کے موقع پر انات بچوں کے ساتھ منائی جانے والے اس کارچکرم کی سراہنا کرتے ہوئے آمس کے پرکھن پر موک اور بیڈیو نے کہا باقی آنے والے سمیں میں ان میں سے چینیت بچوں کو سرکار دوارہ دی جانے والی سہیوگ راسی بھی اپلبد کرائی جائے گی عمران علی بیہار آج کل پرکھن پرمک ماننی مکھیا جی اور سبھی جن پراتندی پرپستی تھے ایسے بچوں کے لئے ایک بڑا پروتصاہن ہے ہم ان کی اگر ساماجی گروپ سے کچھ سہائتہ کر پاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بھی بہت شکھد انبھوتی ہوگی اور ویسے بچوں کو ہم نے سرکاری یوزنا کے تحت پروریش یوزنا میں بھی ہم لوگ شامل کر سکیں گے جیسے بچے جن کے ماتا پیتا اگر گزر گئے ہیں وہ انات ہیں تو ان کو پروریش یوزنا کے تحت بھی ہم لوگ لاب دلانے کا پریاست کریں گے لیکن ایک بہتر پریاست تھا جو بچوں کو آج ایک احساس کرائے گیا کہ پورا ساماج پورا پریبار ان کے ساتھ ہیں اور ہم ہیں ان کے لئے اور اس بھی فونڈیشن کے ساتھ میں چلنے کا وعدہ بھی کرتا ہوں ہر گاؤں میں ہر پرکھنڈ کے پنچائت میں میں کوچنگ نیشل کروانے کا کورسی ہم سبھی جو گریب بچوں کے بیچ منا رہے ہیں اور یہ ہم فونڈیشن کے ڈاریکٹر سوکت علی سر کے دورہ یہ بیوستیت کیا گیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس طرح کا کارج گرم ہر ورس ہو اور جیسے کہ میں جانتا ہوں پچھلے تین سالوں سے یہ ہو رہا ہے اور میں لاسٹ ایئر بھی سامل تھا آج کا جو یہ پرگرام تھا ایکچھل میں وہ ان بچوں کے ساتھ تھا جن کے ماتہ پیتا یہاں پہ اس دنیا میں نہیں ہیں اس کے لئے یہاں پہ پرگرام کیا گیا تھا جس میں ہم لوگوں نے ہماری پوری ٹیم نے وہاں پہ ان لوگوں کو بیگ وغیرہ پین وغیرہ تاکہ وہ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھیں وہ ڈراؤپ آؤٹ نہ ہو اور اگر مال لیجے ڈراؤپ آؤٹ میں کسی طرح کا اور بھی کچھ کٹھینائی آ رہی ہے پڑھائی وغیرہ میں تو ہم لوگ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ کوچنگ سینٹر کا جہاں تک ہے کوچنگ وغیرہ ہم لوگ پنچائت میں free of cost کھولنے کی کوشش کریں گے جس میں ہمارے پرموک صاحب پرموک صاحب ہیں اور مکھیا جی ہیں یہ سارے لوگوں کا ہم لوگوں کو سپورٹ مل لائے تاکہ اس جگہ پہ کوچنگ وغیرہ بڑھائی سے بڑھائی کی جائے تاکہ اپنے بچے جو ہے اپنی پڑھائی کو complete کر سکیں کیا پریچہ ہوا آپ کا میرا نام شاہد اقبال میں ایسے یونیسیف میں ہوں ابھی فتحپور بلوگ میں آج اصل یہ ہم لوگ last three years یہ program سیلبریٹ کر رہے ہیں let's celebrate new year with near یہ program کا نام ہے جس میں ہم لوگ وہ بچے جو اپنے اس دنیا میں جن کے ماں باپ نہیں رہے کرونا کالیا اس سے پہلے جن لوگوں نے بھی اپنے ماں باپ کو کھو دیا ہے تو ان کے لئے ایک سنویتنا ہے کہ ان بچوں کو بھی ہم لوگ نیا سال منایاں ساتھ میں ان کے لئے کچھ study material پروائیڈ کرتے ہیں پچھلے تین سالوں سے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ ایک mission education ایک پوری ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس میں دس پندرہ لوگ ہیں اور ہم لوگ کئی لگ بھگ درجنوں گاؤں کا دورہ کیا ہے وہاں کے بچوں سے ملتے ہیں ایک تو career counseling جو بڑے بچے ہیں ان کو career counseling کرتے ہیں ہمارے ٹیم میں ہر طرح کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں ان کو ایک طرح سے جسا نردیس کرتے ہیں کہ آپ دنیا کے بڑے بڑے universities میں بھی جا سکتے ہیں کم پیسوں میں بینا پیسوں کے بھی کیسے پڑھ سکتے ہیں دوسرا جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو کیسے free of cost education پروائیڈ ان کے محلے میں ان کے ٹولے میں تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں ہم لوگ ایسے بھی کئی states میں ہم لوگ free of cost school چلا رہے ہیں گریب بچوں کے لیے تو ہم لوگ کا صرف mission یہی ہے کہ education کا پرچار پرسار ہو پورے دیس میں پورے دنیا میں پورے ساماج میں شاکت علی میں ہوں فانڈیسنز کا میراستی دھیک چھو ایکچولی میں میں global english center چلا تھا اسے گھاٹے میں وہاں college university کے students آتے ہیں انگلیس سیکھنے کے لیے تو generally ہم لوگ کی family میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ new year مناتے ہیں تو اپنے friend کے ساتھ family کے ساتھ لیکن بہت سارے گوہ میں ایسے بھی بچے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو they are living in rough situations تو ہم لوگ generally university colleges کو لے رہے بچوں کے ساتھ میں بلانکٹ ڈسٹیبیوٹ کیے اور بھی چیزیں ہم لوگ نے ڈسٹیبیوٹ کیا ہم لوگ کا مقصد ہے کہ ہمارے یہاں college university student جاتے ہیں ان لوگ کو education ملتا ہے لیکن life education نہیں مل پاتا ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں ویسے student کو تھوڑا aware کرے کہ اپنے آگل بگل بھی دیکھیں کسے لوگ رہے ہیں اور ان کی ہو سکے تو مدد کرے تو یہ ہمارے سب سے بڑا پرپس یہ ہے کہ university young student کو جاگانا social activities کے لیے social action کے لیے یہ نام washim خان ہوا I'm the director of global english center سرگھارٹی یہ ایکچھل ہمارے سر کا آئیڈیا تھا لیکن یہ بہت اچھا لگ رہا ہے سارے نیڈی پیپل کو دیکھ کر سارے نیڈی چین بڑھائی چلو ہم لوگ let's celebrate new year with needy people یہ سچ میں بہت ہی اچھا ہے میں کبھی ایسے گھر پہ کیا تھا اپنے friends کے ساتھ کیا تھا لیکن یہ جو آج کر رہے بہت مزار رہا بہت اچھا لگ actually کیا تھا مطلب plan نہیں کیا تھا ہم نیو year پہ جائیں گے بٹ وسیم سر نے جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہی منائی ہم کافی اچھا فیل کر رہے سب سے best new year ہے میرے life ہم کوئی بہت اچھا لگ پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا اور ہمارے گلوبل سینٹر کے جو داریکٹر رہے یہ سب کی ہیں ہم لوگ بہت اچھا لگ ٹھیک ہے تو ویور بینیویں